بات ہے کہ وہ حق اچھا میں اس کے ایک ایزامپل دے دوں بچوں سمجھانے کے لئے زمین ساکن ہے یا نہیں پھر میں آتا ہوں فضل مبین کے اوپر آپ نے واقعہ تو سنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موزار سنے ہیں میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں اس کو سمجھ ہی کوشش کیلئے واقعہ یہ ہے کہ نبی کریون صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علیہ وسلم کے ساتھ مولا علیہ وسلم بھی تھے رجل تعالیٰ اور مقام پر آپ نے آپ نے نماز پڑھ لیا سر کی مولا علیہ وسلم نے نہیں پڑھی مولا علیہ وسلم کے رانو پر آپ سر آرام فرما لیتے اتنے میں سورج جوب گیا سر جانتے ہیں لاکھے کو حضور نے سورج دوبارہ نکالا اب اس چیز کو سینٹیوی کے مساندان اگر بچے سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سینٹس نہیں ہیں اس میں تو کوئی شکیم ہے سینٹس تو ہم بہت چھوڑی چیز ہیں بہت بہت بڑی چیز ہیں لیکن میں بچوں کو سمجھیں یہ بتا دو سائنٹس جب وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور سورج جوب گیا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے نا اب انہوں نے ریمورٹ کنٹرل دیکھئے گا میرے آقا کی اونگلیں دیکھیں آپ انہوں نے ریمورٹ سے سو بھلا ہے تو ہی اس کنٹرولنگ پاور اپسن کنٹرولی پاور اف سن امپورٹن یہ ہے جو چیز موف کر رہی ہوتی ہے اس کو جب ٹو اور فرو کر سکتے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے یہی کہنا چاہ رہا تھا تو اگر اگر نبی کیا سلم یہ جانتے ہوتے کہ نہیں زمین حرکت کر رہی ہے سورس آگین ہے تو حضور زمین کو اشارہ کرتے ہیں زمین ٹیڑی ہو جاتی ہے سورس نظر آجتا ہے بہت ہی زبردست لوجک اس لحاظ سے کہ جو چیز موف کر رہی ہے اس کو ہی روکا جاتا ہے یا اس کو ہی آگے بڑھایا جاتا ہے بچوں پہتا ہے موجود ہیں کنٹرول دیکھنا ہے اب جا کر وہ کیا کر رہا ہے بچے اس کے تا کو جا کے بھی سے نہیں کہتا کہیں گے تو اب یہ بچے کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو حضور کا عمل کیا ہے کہ حضور نے ایک تو ریموٹ کنٹرول ایک بات آئی دوسری بات ہے کہ سورج کیونکہ ڈوب رہا تھا تو ڈوبے ہوئے کو نکالنا یہ کیا ہوا یہ ہوا کہ سورج موف کر رہا ہے تو اس وقت پھر جب نواز پڑھ لی پھر اشارہ کر رہے ہیں نیسے جانے کا یہ زمین کو بھی یوں کر سکتے تھے زمین ہی ہو جاتی تو بھی سورج ہو جاتی تو انڈرسٹینڈ مائی ڈیئر فرینڈز کہ قرآن حدیث کو سمجھو ذرا موجودات کو سے موجودہ نہیں سمجھو اس کا کوئی لوجک ہے قرآن حدیث کی لوجک ختم ہو جائے گی اگر اس کے خلاف ہو جائے نا آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کریں گے اس سسٹم کے خلاف سسٹم فلاف ہو جائے گا اور ہم نے اس سسٹم میں ہی رہنا ہے اس سسٹم میں رہنا ہے تو اس لئے جو موشن میں ہے سورج آپ نے متخابی کا ہی موشن میں ہے تو اس سے بڑا ثبوت آپ کو حدیث میں کیا ملے اور بھی ہیں چیزیں حدیث کی میں سے بھی اگر دیتے ہیں اب مولانا احمد آرحمت اللہ علیہ ایک ملٹی ڈیسنیلی سائنٹیسٹ ہے اس زمین کی حرکت میں یہ اسکردنہ صرف فیزیک سے انوال نہیں ہے بہت ساری بولوں سے انوال ہوتی ہے اسکردنے بہت ساری علم جتنے کو سارے علم نہیں